ویلکم بیک تو گیتاز مسالہ فود تو آج ہم بنائیں گے سکپیتا وہ بھی اڑت دال اور پالک سے اور اس ریسیپی کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ریسیپی ہے تو ابھی تک اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل گیتاز مسالہ فود کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو سکپیتا بنانے کے لیے چھلکے والی اڑت کی دال لیں گے اور اسے بولی کرنے کے لیے پانی میں ڈال دیں گے دال ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم پالک دال اور پالک پکنے کے بعد فیکے نہ لگے اس لیے اس میں ڈالیں گے سبھی مسالے جیسے نمک سوادہ نوزار ایک چمچ لال میٹ پاورڈر حلدی پاورڈر اور مسالوں کو دال اور پالک میں اس طرح سے ملا لیں گے تو اب ککر کا ڈکر لگا کر اسے دس منٹ کے لیے بول ہونے دیں گے تو دال اور پالک کو بول ہوتے ہوئے تس منٹ ہو چکے اب ککر کا ڈکر نٹ آئیں گے تو دیکھئے دونوں ہی چیزیں اچھے سے بول ہو چکی ہیں تو اب کریں گے ہم اس کے لیے تڑکہ تیار جس کے لیے ایک برتن میں ہم تیل گرم کریں گے تیل گرم ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے جھٹکی ور ہنگ اور ہنگ جیسے اس طرح سے چرچر آتے ہوئے فرائے ہو جائے گی اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم جیرہ اور جیرہ کے فرائے ہو تیج میں ڈالیں گے ہم لہسن اب لہسن کو کچھ شیکنٹ فرائے کریں گے اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم باری کٹا ہوا ادرک اور ادرک کو بھی لہسن کے ساتھ ہی فرائے کریں گے ادرک اور لہسن کے فرائے ہونے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے ہم تڑکے کی سابود لال مرچ ثابت لال مرچ کے بعد اس میں ڈالیں گے ہماری مرچے باری کٹی ہوئی اور مرچوں کو بھی کچھ سیکنڈ کے لیے فرائے کر لیں گے تڑکے میں ڈلی سے بھی چیزوں کو ہم نے کچھ کچھ سیکنڈ کے لیے فرائے کیا ہے اور اب تڑکہ ہو چکا ہے بن کے بلکل تیار اس میں ڈالیں گے ہم بوائل کی ہوئی دال اور پالک اور دال ڈالنے کے بعد اس طرح سے تڑکے میں ملا لیں گے تو سب پیتا ہو چکا ہے بن کے بلکل تیار اور دیکھئے اس کے اوپر تڑکا کتنا تیشتی لگ رہا ہے دیکھتے ہی کھانے کا منہ ہو گیا تو اب اسے چل کر ہم کرتے ہیں ایک پلیٹ مسائل اور اس دال کو کھانے کا مجھا تو گھی یا مکھن نگی روٹی اور چاول کے ساتھ ہی ہے تو اب آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی چینل پر نئے ہیں تو گیتہ مسالہ فوٹ کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو ملتے ہیں ایک اور نئے ریسیپی کے ساتھ till then bye